پڑوسیوں کے حقوق تمہی اسلام اجزامے اور معاشرتی اقدار سے بھرپور مذہب ہے جو کسی ایک شخص ہے تبقے کے لئے نہیں بلکہ پورے معاشرے کے لئے اپنے احکام کا عجرہ کرتا ہے پڑوسیوں کے حقوق جانے بغیر پرامن معاشرے کا قیام ممکن نہیں مسلم معاشرے میں پڑوس کا ایک اہم مقام ہے پڑوسیوں سے اچھا برتا ہو اور ان کے حقوق کا تحفظ ایمان کی تکمیل کے لئے لازمی شرط ہے اور انسان کے سالے و متقیح ہونے کی علامت ہے پڑوسیوں کے حقوق قرآن کی روشنی میں اور احسان کرو رشتے دار ہمسائیوں اور اجنبی ہمسائیوں اور رفقائے پہلو یعنی پاس بیٹھنے والوں کے ساتھ سورت النیسا پڑوسیوں کے حقوق احادیث کی روشنی میں وہ شخص ایماندار نہیں جس کا ہمسائی ہے اس کی شرارتوں سے متقلیفوں سے محفوظ نہ ہو متقیح اللہ ہے جو شخص اللہ اور آخرہ کریمان اکتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے مجھے جبرایل پڑوسیوں کے حسن سورت کی اتنی تعقید کرتے ہیں کہ مجھے گمان کرنے لگا کہ اسے کہ انہیں براست کا حق دار قرار دے دیں گے جو شخص اللہ اور آخرہ کریمان اکتا ہے تو اپنے پڑوسی کو کوئی تکلیف نہ دے اے مسلم خواتین کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کو قلیل شہ دینے میں حقارت محسوس نہ کرے چاہے بھکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو جو شخص سیر ہو کر کھانا کھالے اور اس کا ہمسائے بھکر رہ جائے اور ربور اور رات گزار دے وہ مومن نہیں پڑوسیوں کی اقسام سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے پڑوسیوں کی تین اقسام بیان فرمائی ہے وہ پڑوسی جو رشتہ دار ہوں غیر رشتہ دار پڑوسی آرزی طور پر تعلقات قائم ہونے والے لوگ جیسے ہم پیشہ ہم جماعت اور ہم سفر کا غیرہ پڑوسیوں کے حقوق حقوق کے ہمسائے کی مختصرا یہ ہے عزت اور تقریم پڑوسیوں کے حقوق میں سے ہے کہ ان کی عزت اور احترام کیا جائے حسن سلوک ویسے تو اسلام نے ہر چھوٹے بڑے سے حسن سلوک کا حکم دیا لیکن پڑوسیوں سے حسن سلوک اور اچھے رویے کے خاص تاقید کی گئی ہے اشاد نبی ہے وہ شخص ایماندار نہیں جس کا ہمسائے ہے اس کی شرارت اور حقوق